اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحت نوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل پی ایم ڈی سی کی جو ایڈمیشن پالیسی ہے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل نے اکتوبر کے مہینے میں ہی ایک لیٹس نوٹفکیشن جاری کیا ہے دوستو آپ لوگ انڈینٹل کانسل کے نام بھیجا گیا ہے بسکلی یہ نوٹفکیشن پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کے اندر اب پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں پہلے یہ چیز دی گئی تھی کہ تمام کے تمام صوبوں کے میڈیکل کالجز میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی دومیسائل کی یعنی تمام بچے تمام پاکستان کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپلائی کر سکے گئے لیکن اب اس شرح کو ختم کر دیا گیا ہے اب ہر صوبے میں چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایٹا کا ٹیسٹ ہوا ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا سندھ کا انٹی ایسٹ ہوا تو اس کے اندر جو ہے وہ نان یونی فارم ریزلٹ آئے ہیں نان یونی فارم ریزلٹ کا مطلب آپ لوگوں کو میں سمجھاتا جالوں کہ یو ایچ اس لاہور میں ساڑے پانچ ہزار سے زیادہ بچوں نے نوے فیصد سے نمبر لیے ہیں جبکہ بات کریں بلوچستان کی تو بلوچستان میں نوے فیصد بچے فیل ہو گئے ہیں سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ستر فیصد بچہ فیل ہو گیا ہے کے پی کے کی بات کریں تو یہاں بھی تقریباً پچھتر سے اسی فیصد بچے فیل ہو چکے ہیں تو باقی تمام صوبوں کو تحفظات تھے کہ اگر باقی پورے پاکستان کے بچے اپلائی کرتے ہیں تو پنجاب کے بچے سندھ میں بھی سیٹے لے جائیں گے کے پی کے میں بھی سیٹے لے جائیں گے بلوچستان میں بھی سیٹے لے جائیں گے کیونکہ وہاں پر ریزلٹ بہت زیادہ برے آئے ہیں تو دوستو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ڈومیسائل کی شرط جو ہے وہ لازمی کر دی گئی ہے یعنی ہر صوبے کے بچے اپنے اپنے صوبے کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ لے سکیں گے اور اگر سیٹے فیل جو ہے وہ خالی رہ گئی تو پھر ان سیٹوں پر جو ہے وہ دوسرے صوبوں کو داخلہ دیا جائے گا اب ایک چیز آپ یہاں پر نوٹ کر لیں کہ جو میرٹ ہے میرٹ میں بڑے پیوانے پر اس دفعہ کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے اب اس حوالے سے آپ کو پرائیویٹ کے میرٹ کی میں بات کروں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پورا میں جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ آپ میرٹ کا آپ کا جو ہے وہ اگر کتنا پرسنٹیج ہے تو آپ کا میرٹ کہاں کہاں بن سکتا ہے دوستو پرائیویٹ کے میرٹ کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل اور انیلیٹکل ویڈیو ہوگی اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے اندر آپ کو تمام حقائق بتاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ سکیں گ کہ آپ اس وقت کہاں کس سیٹویشن پر لائک کرتے ہیں اپنا رکھیا کا خیال ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اپنیوں میں زبان اسمان خان کو دیجئے خدا حافظ